چین دوستو بندے مات ارچنا پورن سنگھ جو کی ان دنوں نو جوت سنگھ سددو کی جگہ پر بیٹھ کر کپل شرما شو میں تھاک اللہ آنے کا کام کرتی ہیں حالانکہ ان کو بتایا تو جج جاتا ہے لیکن وہ جج کم اور ہسنے کے لیے بٹھائی ہوئی گڑیہ زیادہ بن چکی ہیں کہیں نہ کہیں اب ان کو بھی اس بات کا درد تو ہو ہی رہا ہوگا بھلی وہ دکھائیں نہ چہرے پر مسکان اور اکدم بڑی والی حسی لے کر گھومتی رہے لیکن دیکھئے کہیں نہ کہیں اس بات کا درد تو ضرور ہوتا ہے کہ بھائی جو کام ان کا ہے مطلب کہ ایکٹنگ کرنا وہ اسے نہ کر کے کہیں پر بیٹھ کر صرف تھاکے مار رہی ہیں اور ہسنے کے پیسے کمار رہی ہیں کہنے کو یہ کام بہت آسان ہے لیکن جب ایک انسان خود گرز ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو چوبن ہوتی ہے کہ یار وہ جس کام کے لائک ہے شاید اس کو اب وہ کام اس ہسی تٹولی کے قارن نہیں مل پا رہا ہے اور اب اسی کو لے کر کپل شرما شو میں کام کرنے کے کارن ارچنا پورن سنگھ کی جو حالت ہو گئی انڈسٹری میں اس کو لے کر اب ان کا درد بھی فوٹا ہے ارچنا پورن سنگھ آج انڈسٹری کی جانی مانی ہستی بن چکی ہیں گلیامر کی دنیا میں وہ کافی ٹائم سے ایکٹیو ہیں کئی فلموں میں انہوں نے اپنی ایکٹنگ کا ٹائلنٹ بھی دکھایا ہے پھر چاہے وہ محبتیں ہو یا پھر آجہ اندوستانی یا پھر کچھ ہوتا ہے کیوں نہ ہو اب دیکھیں یہ کوئی مووی چھوٹی موٹی نہیں ملکہ بولی وڈ کے آئیکانک موویز ہیں اپنے ہر کام سے ارچنا پورن سنگھ نے لوگوں کا منورنجن کیا ہے اور یہی منورنجن اب وہ دکابل شرما شو میں بھی کر رہی ہیں ویسے تو اس شو میں انہیں کوئی کومیڈی نہیں کرنی ہوتی مگر ان کی حسی بھی لوگوں کو حسانے سے کم نہیں ہوتی ارچنا پورن سنگھ نے اپنے پورے کریئر میں ابھی تک کومیڈی کے علاوہ اور بھی کئی الگ قسم کے رول پلے کی ہیں لیکن پھر بھی ارچنا پورن سنگھ کو لگتا ہے کہ انہیں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ایک ایکٹر ہونے نکناتے ہیں انہیں زیادہ موقع نہیں ملے ہیں اور وہ خود کو اور زیادہ ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں انڈین ایکسپرنس کے مطابق ارچنا پورن سنگھ نے کہا کہ وہ اچھے کرداروں کے لیے ترس رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو کام کیا ہے وہ قابل اطاریف نہیں ہے لیکن ان کی ایک ایمیج بن چکی ہے اور اس ایمیج سے ہٹ کر ان کو کوئی کاس نہیں کرنا چاہتا ارچنا پورن سنگھ نے کہا کہ کئی لوگوں کو دکھتا ہے کہ کچھ کچھ ہوتا ہے میں مس برگنزا کا رول کرنے کے بعد مجھے کیا آفر کرنا چاہیے تھا اس فلم کو ریلیز ہوئے 25 سالوں سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن یہ کردار ابھی بھی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اب دیکھئے ارچنا پورن سنگھ نے اپنی کومیڈی سے لوگوں کے دل و دماغ میں الگ ہی چھاپ چھوڑی یہ چھاپ اتنی زیادہ سالیڈ ہے کہ اس کے علاوہ انہیں باقی الگ طرح کے کرداروں کے لیے مطلب سیدھ اس ٹائپ کے رول کے لیے بس انتظار ہی کرنا پڑ رہا ہے ہالی وڈ میں سٹیرو ٹائپ ہونا پوزٹیف سائن مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک جیسے رول آفر کیے جاتے ہیں تو آپ لکی ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ارچنا کہتے ہیں کہ یہ ایک کریکٹر کی سکلز کے طور پر اس کی صرف اور صرف ہار ہوتی ہے ایک آرٹسٹ ہوگے ہونے کے ناتے وہ اچھا اور میننگفل کام کرنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ نینہ گپتہ کو سوشل میڈیا کے ذریعے کام مانگتے دیکھا انہیں لگتا ہے کہ وہ بھی ان کی طرف رڈیوسرز اور ڈائٹرز سے کام مانگیں گے ارچنا پوراں سنگھ برتمان میں کبل شرمہ شوم جج کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں بڑے پردے پر انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات انہوں نے 87 میں عادت پنچولی کے ساتھ کری تھی اس کے بعد وہ نصر الدین شاہ کے ساتھ فلم جلوہ میں نظر آئی تھی اور یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی تھی اس کے بعد ارچنا پوراں سنگھ نے کئی بڑے بینر کے فلموں میں کام کیا اور ساتھ ساتھ کئی چھوٹے موٹرول بیو کرتی رہی لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ان کو جو کام کرنا چاہیے یا ان کو جو کام ملنا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں ان کو نہیں مل رہا ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ وہ کپل شرمہ کی شو میں بیٹھ کر صرف تھا کے مارتے ہوئی نظر آتی حالانکہ ان کا ایک شو آیتر ڈی ڈی ون پر شریمان شریمت دی وہ بھی کافی زیادہ پاپولر ہوا تھا اور اس میں جو ان کا رول تھا وہ بھی کفچنا کچھ ایک ہاتھ تک مس برگینزا کے رول چاہیے پریریت تھا کھین جو بھی ہو آرچہ بودن سے کوئی پتا نہیں کام ملتا ہے کی نہیں ملتا لیکن حال فلال من کا کام کپل شرمہ کی شو سے سلطہ رہے گا میری سوڈیں فلالت نہیں جائے ہیں جائے بھارات